آج کے اس جمعہ کی خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں وراثت کا تصور سبسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے میں وراثت کا تصور ہوں وراثت کسی آدمی کے مر جانے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال کو کس انداز میں تقسیم کیا جائے اسے ہم اور آپ وراثت کہہ سکتے ہیں یہ عنوان یہ ٹوپک اپنے اندر انتہائی گہرائی اور اسلام کی بہت بڑی حقیقت کو چھپائے ہوئے ہیں یہ عنوان جہاں بیان کرنے کے لئے تفصیل طلب ہے وہیں پر یہ موضوع بہت زیادہ پیچیدہ اور مشکل ترین موضوع بھی ہے مال ہمیشہ سے انسانوں کے لئے فتنہ اور آزمائش کا سبب رہا ہے اسی مال کی وجہ سے انسان ظلم کی حدیں پار کرتا ہے قتل و غارتگری کا بازار گرم کرتا ہے دنیا کی تڑک کو دنیا کی چاہت کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے اسی مال کی وجہ سے انسان آخرت کو بھلا دیتا ہے حق تلفی اپنا شیوہ بنا لیتا ہے اپنی عادت بنا لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مال کے آداب اصول اور ضابط تفصیل سے مقرر فرمائے ہیں چاہے وہ لیندین کے آداب ہوں کھانے پینے کے آداب ہوں مال کی شروعات سے لے کر مال کے آخر تک اس کے آداب اور تفصیل کی اسلام میں ڈیٹیل ملتی ہے حتیٰ کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس مال کا کیا کیا جائے کس شخص کو کتنا دیا جائے اس کی بھی تفصیل اسلام نے بیان فرمائی ہے ہمارا آج کے گفتگو کا موضوع یہی ٹاپک ہے کہ مرنے کے بعد چھوڑے ہوئے مال کا کیا کیا جائے اس خطبے میں اس عنوان کی شروعاتی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور پھر انشاءاللہ اس کی تقسیم کار کے طریقہ کار کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ایک تو ہوتا ہے علم میراس اور ایک ہے میراس اتنا اہم ٹوپک ہے یہ کہ یہ اپنے اندر ایک سبجیکٹ کی حیثیت رکھتا ہے اس کے اوپر الگ سے کتابیں مدون کی گئی ہے اس فن کے ماہرین اپنے فن سے جانے جاتے ہیں یہ اس فن کی اہمیت اور اس فن کی افادیت کو فوائد کو بیان کرتا ہے علم میراس تو یہ ہے کہ جس سے میت کے مال مستحقین پر مال کی تقسیم معلوم ہو جائے یہ علم میراس اس کو کہا جاتا ہے وہ علم جس سے مرے ہوئی آدمی کے مال کا مستحق کون ہے اور اس مستحق کو کتنا مال ملے گا یہ جس علم سے معلوم ہو جائے اس علم کو علم میراس کہا جاتا ہے یا علم فرائض اسے کہا جاتا ہے اور میراس کسے کہتے ہیں میراس کہتے ہیں کہ میت کی حقیقی یا حکمی اور منقولہ اور غیر منقولہ جائدات کو اس کے زندہ ورسہ یعنی وارسین کی طرف منتقل کر دیا جائے ان کو دے دیا جائے ان کی ملکیت میں اسے داخل کر دیا جائے اسے میراس کہا جاتا ہے میراس کے تعلق سے قرآن مجید میں سور نساء سورت نمبر چار کی شروعات سے آپ اس کو پڑھیں اللہ رب العالمین نے بڑے عجیب و غریب انداز میں میراس کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے اس کا ایک دائرہ ایکار کھینچا ہے آج اس دائرے کو آپ کے سامنے پیش کریں سور نساء کے آخر میں بھی میراس کے تعلق سے چند باتیں کہیں گئی ہیں میراس کے اس اہم ٹوپک کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کمپلیٹ طور پر بیان فرمایا ہے احادیث میں اس کی دو چار چیزیں ملتی ہیں باقی سارے کی ساری چیزیں سارے مسائل قرآن مجید کے اندر موجود ہیں سور نساء کی شروعات سے آپ کے سامنے باتیں شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے سور نساء کی شروع میں اس بات کا ذکر کیا کہ پیدائش تین طریقے سے ہے تخلیق کا طریقہ تین طریقے سے ہے پیدائش کا طریقہ تین طریقے سے ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ غیر جاندار سے جاندار کو پیدا کرنا جیسے کہ اللہ رب العالمین نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی غیر جاندار ہے اور اس سے جاندار کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو یہ مشاہدے کے مخالف چیز ہے جسے عربی میں توالد متعارف کہا جاتا ہے دوسری قسم پیدائش کی یہ ہے کہ جاندار سے جاندار کو پیدا کرنا مگر مشاہدے کے خلاص چیز ہو جیسے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا یہ مشاہدے کے خلاص ہے کہ مرد کی پسلی سے کسی جاندار کا وجود آجائے یہ مشاہدے میں نہیں ہے پیدائش کا ایک تیسرا طریقہ جاندار سے جاندار کو پیدا کرنا اور مشاہدے کے متعارف طریقے کے مطابق پیدا کرنا میاں اور بی بی کے ملاب کے بعد جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں بچے کا جنم ہوتا ہے یہ تین طریقے پیدا عشقے اللہ رب العالمین نے سور نسا کے شروعات اسی انداز میں کی اور بیان فرمایا رب العالمین نے کہ جب ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے ازدواجی رشتہ سے جڑتا ہے تو یہ جڑنا اسے بہت سارے رشتوں سے جوڑ دیتا ہے ورنہ کوئی آدمی نہ باپ بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ دادا اور نانا وغیرہ کے رشتے سے جڑ سکتا ہے یہ شادی جو عورت کی بنیاد پر ہوتی ہے جس کی بنیاد ہی عورت ہے رب العالمین نے ذکر کیا کہ یہ رشتہ خاندان کو وجود بخشتا ہے خاندان کی بنیادی ایکائی گویا کہ عورت ہے عورت کا ذکر کیا رب العالمین نے رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اسی خاندان سے بہت سارے رشتوں سے آدمی جڑتا ہے کہیں پر وہ شوہر بنتا ہے اولاد کے بعد میں وہ باپ بنتا ہے کسی کا فوفا بنتا ہے کسی کا چچا بنتا ہے کہیں وہ دادا کا روپ اختیار کرتا ہے کہیں وہ نانا کا روپ اختیار کرتا ہے یہ خاندان ان خاندانوں سے ایک معاشرہ ایک سوسائیٹی وجود میں آتی ہے اور ان معاشروں سے ان خاندانوں سے جڑ کر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے اور اس معاشرے کے دو پہلو ہیں جو کمزور پہلو ہیں ان کی جانب انسانیت کی توجہ دلائی ہے پہلے پیدائش کا ذکر کیا پیدائش کے ذکر کرنے کے بعد میں خاندان کیسے بنتا ہے اس بات کا ذکر کیا اور خاندان کے ذکر کے بعد نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کی دو اہم کمزور ایکائیاں ہیں کمزور حصے ہیں دو ان کی جانب انسانوں کی توجہ مفضول کرائی اور کہا کہ وہ پہلا حصہ ہے وَآَتُ الْيَتَامَ حَقَّةَ یتیم کا حصہ ہے یتیم کا ایک طبقہ ہے سماج کے اندر جو کمزور طبقہ ہے جس کے ماباپ نہیں ہے اس کا خیال رکھنا یہ انسانیت کو سماج کو معاشرے کو کہا جا رہا ہے اس یتیم کا خیال رکھنا ورنہ یہ یتیم بچہ یا بچی اگر راہ راست سے بھٹک گیا یا بھٹک گئی تو سماج کے اوپر ایک تباہی بن کر آگے رہ گی یہ معاشرہ جسے تم موجود بخش رہے ہو اس کے لیے بڑی مصیبت اور نقصان دے ثابت ہوگا یہ بچہ یا بچی اگر اس کی پرورش نہیں کی گئی کیونکہ اس کے ماباپ نہیں ہے اور اس کی پرورش کی دیکھ بھال کرنا اس کی کفالت کی ذمہ داری اس سماج اور معاشرے کی ہے کیا عجیب نقصہ ہے اللہ رب العالمین کہاں سے سماج کی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے اندازہ لگائی ہے اس کے بعد میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا سماج کا طبقہ عورت ہے یہ فطری طور پر کمزور ثابت ہوئی ہے لہذا اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے اسے کمزور نہ سمجھا جائے دور جاہلیت میں اور آج بھی اس عورت کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا ہے اس کے مہر کو ادا نہیں کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِ نَنِحْلَا کہ بلا چونچرا بغیر کسی پشو پیش کے عورت کے مہر کی رقم کو یا جو سونا چاندی دی گئی ہے مہر میں اسے چچا بدا کر دیا جائے یہ اس عورت کا حق ہے اس کے بعد میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے اس کے ساتھ بہتر انداز میں رشتہ نبھایا جائے اور اس باریک رشتے کی خد و خال کو باریک انداز میں ڈیل کیا جائے یہ ٹوٹنا پائے یہ رشتہ یہ رسی کہیں لوز نہ ہو جائے یہ دونوں کمزور طبقوں کو ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا لرگجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنسائی نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قلہ من وہاکسر نصیبا مفروضا اس کے بعد میں وراست کو دوسری انداز میں ذکر کیا ہے وراست کی شروعات رہی ہے لرگجال نصیب مما ترک الوالدان مردوں کے لیے جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے اس میں سے ان کے لیے ایک مستقل طور پر حصہ ہے اس کے بعد رب العالمین نرشاد فرمایا اور عورتوں کے لیے بھی جو کچھ مرنے والے آدمی نے چھوڑا ہے عورت کے لیے بھی اس کا اندر مستقل حصہ ہے آیت کا ٹکڑا اس آیت پر ہم مستقل بحث کریں گے اس آیت کو غور سے سنیں لرگجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا رب العالمین مرد کے لیے ایک جمعہ استعمال کیا ہے لرگجال مردوں کے لیے استعمال کیا کیا مما ترک الوالدان والاقربون اس کے بعد ایک جمعہ اس حصہ فرمایا وللنساء اور عورتوں کے لیے وهی جمعہ رفیت کیا ہے دورا ہے دوبارہ رب العالمین کسی جملے کو ریپیٹ نہیں کرتا یہ آپ کو خاص طور سے جہن نشین رکھنی چاہیے بات یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ رب العالمین کسی جملے کو دہراتا نہیں ہے اور اگر وہ دہراتا ہے تو اس کا ایک اہم مفہوم اور قانون اور ضابط ہے رب العالمین اس جملے کو یوں بھی ارشاد فرما سکتا تھا مردوں اور عورتوں کے لئے ایک ساتھ ذکر کر سکتا تھا رب العالمین لیکن رب العالمین نے ذکر نہیں کیا کہا مردوں کے لئے جو لفظ استعمال کیا ممہ ترک الوالدانی والاقربون وَهِي اللَّفْزْ هُوَغُو عورت کے لئے استعمال کیا ہے ممہ ترک الوالدانی والاقربون جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آدمی کے مرنے کے بعد چھوڑے ہوئے مال میں عورت کا مستقل طور پر حصہ ہے اسی طریقے سے اس مرد کا بھی مستقل طور پر حصہ ہے جس انداز میں اسی انداز میں عورت کا بھی مستقل طور پر حصہ ہے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ عورت کی اہمیت اور اس کے حقوق کو کس انداز مرب العالمین نے بیان فرمایا ہے یہ تو بات ہوئی جملے کو دوہرانے کی اس آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے نصیبا مفروضا اس کے پہلے ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے نصیب نصیب کو حصے کے معنی میں استعمال کیا رب العالمین نے نصیب کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نصب کر دینا کسی چیز کو گار دینا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا حصہ جس کو بمشکل ہٹایا جا سکے یا جس کو گار دیا جائے تو بدقت طاقت لگا کر اسے اکھارا جائے اس انداز میں جس چیز کو گار دیا جاتا ہے بہت سخت طریقے سے اس کو نصب کرنا کہتے ہیں آج بھی کسی کیل کو ٹھوک دیا جائے تو کہتے ہیں نصب کر دی گئی ہے یہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا ہے حصے کے لئے حالانکہ عربی زبان کے اندر حصے کے لئے حصت ان کا لفظ آتا ہے جس کی پلورل جس کی جمع حصص آتی ہے لیکن رب العالمین نے حصت ان کا لفظ استعمال نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیا ہے نصیب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حصہ عورت اور مرد کو دیا جائے گا کسی آدمی کے مرنے کے بعد میں یہ نصیب ہے یہ حصہ مستقل حصہ ہے اور یہ حصہ جبری حصہ ہے اسے ہر حال میں عدا کیا جائے گا اسے ایسے یہ معاف نہیں کرایا سکتا یہ مطلب ہے اس لفظ کو استعمال کرنے کا اس کے بعد میں رب العالمین نے اس آئت کے اندر ترکے کو چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم کی بنیاد بیان فرمائی والدانی والاقربون ذکر فرمایا کہ دو بنیادوں پر مال تقسیم کیا جائے گا ایک تو ولادت کی بنیاد پر ولادت کے رشتے کی بنیاد پر مال تقسیم کیا جائے گا اور ایک اقربون رشتہ داری کی بنیاد پر مال تقسیم کیا جائے گا اور یہاں پر قریب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا یہاں پر اشاد فرمایا رب العالمین اقربون اقربون یہ ایک سپر لٹیو ڈگری ہے قریب کے لئے اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دور کے رشتہ دار قریب کے رشتہ دار کے ہوتے ہوئے مال سے محروم کر دیے جائیں گے اس لئے اقربون کا لفظ استعمال فرمایا کہ جب قریب کا رشتہ دار موجود ہے تو دور کے رشتہ دار کو اس میت کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا اس لئے اقربون کا لفظ استعمال فرمایا رب العالمین نے یہ دو بنیادیں ہیں جن کے اوپر چھوڑے ہوئے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے ہم وراثت کے کچھ اہم قرول بیان فرمائے چونکہ اس آیت کا اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے ترہ کا چھوڑا ہوا مال کس کو دیا جائے گا اور کس کو نہ دیا جائے اس سلسلے میں ایک حدیث سہی بخاری کی آپ کے سامنے پیش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عسامت بن زید رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرس المسلم الكافر وللکافر المسلم رواہ السنن القبرہ للبحقی یہ سنن القبرہ للبحقی کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الفرائض کے اندر عربی میں میراس کو فرائض کہا جاتا ہے جہاں فرائض کا چپٹر ہے وہاں پر یہ حدیث سنن القبرہ للبحقی کے اندر موجود ہے حدیث نمبر چھے ہزار سات سو چو سٹھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرس المسلم الكافر ایک مسلمان جو مال چھوڑ کر مرا ہے کافر اس مال کا مستحق نہیں ہو سکتا چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ کافر ہے اور اس کے والد مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ بیٹا کافر ہونے کی حیثیت سے کافر ہونے کی وجہ سے مال کا مستحق نہیں بنے گا اور اسی طریقے سے وللکافر المسلم اور اگر جس نے مال چھوڑا ہے وہ کافر ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کافر کے مال کا مستحق نہیں ہوگا گویا دین اسلام اول شرط ہے مال کی تقسیم کے لیے مال کی تقسیم کے لیے مذہب ایک ہونا چاہیے مسلمان کا مال مسلمان کو دیا جائے گا اور کافر کا مال کافر کو کافر کا مال مسلمان کو نہیں مسلمان کا مال کافر کو نہیں دیا جائے گا یہ بات ایک سمجھنے کا ایک قانون ایک رول ہے اس طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قور حدیث عن عمر بن شعر بن عبیہ عن جدہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لِي قَاتِلٍ شَيْءٌ قاتل کے لیے کچھ نہیں ملے گا مقتول کے مال میں سے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے مال میں سے جس نے قتل کیا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور قتل کی دو قسمیں یہ بھی آپ جان لیں قتل کی کتنے قسمیں ہیں دو انداز کا قتل ہوتا ہے قرآن مجید میں سور نیسا کے آخر میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَى ایک تو وہ قتل ہے جو قتل خطع یعنی قتل کرنا نہیں چاہتا تھا آدمی وہ قتل ہو گیا مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ مر گیا اسے قتل خطع کہا جاتا ہے اور ایک دوسری قتل کی قسم ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور آپ ارادہ رکھتے تھے قتل کرنے کا ایک یہ قتل عمد ہے قتل کی دو قسمیں ایک تو قتل خطع اور ایک قتل عمد ان دونوں کی الگ الگ سزا ہے اسلام کے اندر تو قاسل کیسا بھی ہو قاتل کو مقتول کے مال میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا اس قانون کے تعلق سے ایک اور قانون آپ کے سامنے پیش کر دیں حدیث اس انداز میں ہے انعائشت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا نُورَسْ مَا تَرَقْنَا صَدَقَهْ رواح البخاری فی کتاب الفرائض سی بخاری کا اندر روائد کتاب الفرائض کا اندر موجود ہے حدیث چھے ہزار سات سو تیس نمبر پر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ تو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر ایک ہستی ایسی پائی جاتی ہے جس کا مال تقسیم نہیں کیا جاتا جس کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کی جائداد اس کی پروپٹیا اس کے وراثہ پر اس کے وارثین پر تقسیم نہیں کی جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء اکرام آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک یعنی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کا مال ان کے وارثین پر تقسیم نہیں کیا جائے گا کیوں نہیں کیا جائے گا اس کا ایک اہم وجہ اور ایک علت ایک ریزن ہے وہ کیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنا یہ دنیا کے اندر جتنے بھی دعویٰ کیے جاتے ہیں ان دعویٰ میں سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے اس سے بڑا دعویٰ کو انسان کرنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں میں جو بولتا ہوں وہ قانون بولتا ہوں میں جو کہتا ہوں جو کرتا ہوں وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے یہ دعویٰ کرنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے میں جو بولتا ہوں وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہوتا ہے جو میں بیان کروں وہ انسانیت کے لئے قانون ہوتا ہے یہ ایک نبی کا دعویٰ ہوتا ہے یہ نبوت کا ایک دعویٰ ہے جسے کوئی انسان یوں ہی نہیں کر سکتا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا سب سے عظیم دعویٰ ہے تو اس میں کوئی مضائقہ کوئی حرج نہیں ہے اس دعویٰ کو کرنے کے بعد دنیا اس کو فولو کرتی ہے دنیا اس کو مانتی ہے اور اس کا بول اس کا لفظ دنیا کے اندر قانون کی حیثیت رکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ابرائے کہ یہ دعویٰ جو اس انسان نے کیا ہے یہ دعویٰ مال کی وجہ سے کیا ہے کہ میں مال کو بٹور لوں گا اور بہت زیادہ جب مال میرے پاس جمع ہو جائے گا تو میں آئیس و عشرت کی زندگی گزاروں گا اور اس مال سے میرے وارثین زندگی گزاریں گے اس لئے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کی زبانی یہ کہلوا دیا کہ کہیں کسی انسان کے ذہن میں یہ بات ابرنا آئے اس لئے پہلے سے اعلان کر دو کہ لوگو جان لو ہم مال کی وجہ سے دعویٰ نہیں کر رہے ہیں یہ مال میرے وارثین کے دربیان میں تقسیم کیا ہی نہیں جا سکتا یہ ساری انسانیت کا مال ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا نُورَسْ مَا تَرَقْنَا صَدَقَةَ ہمارا چھوڑا ہوا تَرْقَةَ ہمارا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہے اسے تقسیم نہیں کیا جائے گا یہ اہم بنیاد ہے ہم اسی آیت پر ہیں طریقہ کے اوپر ہم نے چند باتیں اور تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس سے چھوڑے ہوئے مال کی بہت ساری باتیں معلوم ہو گئی اس کے بعد میں اس حدیث اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے آخر میں نصیبا مفروضا یہ جو تقسیم کیا جائے گا مال یہ تقسیم نصیبا مفروضا ہے یعنی یہ جو حصہ ہے کہ رب العالمین کی جانب سے مفروضا فرض کیا ہوا ہے اور یہ فرض جبری فرض ہے ایسا نہیں